عباس تیرے ہاتھ سلامت ہے جب تلک شبیر کو کبھی نہیں تنہا لیتا گیا ہائیہ ازران میں نے آج یہ سوچ لیا ہے کہ آج نظامت کم نقابہ زیادہ ہوگی اس لیے شوراں کی فیرز تھوڑا زیادہ ہے اور جب یہ بانیاں کے دل بڑا ہوتا ہے تو فیرز ظاہر سی باتیں پڑی ہو ہی جایا کم بھی ہے جہاں کے بانیاں کا دل بڑا ہوتا ہے کچھ مومنیوں ضرور کے تحت رکھے جا رہے ہیں انشاءاللہ آ جائیں گے میں گزارش کر رہا ہوں میں نے کہا کہ آج نقابہ زیادہ ہوگی نظامت کم ہوگی میں گزارش کر رہا ہوں جناب نواب اور اسی صاحب سے اور ان کے بعد ایک بہترین طبیل منگہ ہے بہترین شاعر بیرونی آپ کے پیر خدمت پیش کروں گا جناب نواب اور اسی صاحب جو بہرحال آج ہندوستان میں مہنہ جتا روح نہیں ہیں تشریف لارہین آرہ سروان سے تک روح کریں سامین وزران سلام ہوں سب سے پہلے ہی جب بابا کہ دوبارہ فتنگر صورت تری بے رنگ بھی ہوگی دوبارہ فتنگر صورت تری بے رنگ بھی ہوگی امام دی کی خاموشی جواب سنگ بھی ہوگی زائر بھائی زائر بھائی میں ایک طرف دیکھیں دوبارہ فتنگر صورت تری بے رنگ بھی ہوگی امام دی کی خاموشی جواب سنگ بھی ہوگی تیسرا چوتھا مصرہ سماترہ امام دی کی خاموشی جواب سنگ بھی ہوگی امام دی کی خاموشی جواب سنگ بھی ہوگی حسن نے اس لیے تعویز کو قاسم کے بانا تھا اسے معلوم تھا کربو بلا میں جنگ بھی ہوگی امام دی کی خاموشی جواب سنگ بھی ہوگی امام دی کی خاموشی جواب سنگ بھی ہوگی مبارہ فتنگر صورت تری بے رنگ بھی ہوگی امام دی کی خاموشی جواب سنگ بھی ہوگی حسن نے اس لیے تعویز کو قاسم کے بانا تھا اسے معلوم تھا کربو بلا میں جنگ بھی ہوگی اسے معلوم تھا کربو بلا میں جنگ بھی ہوگی بودھ پڑھیں باوازے بلند کہ سلح کی شرطوں کو قاغس پر سجا کر دے دیا اور سوالِ بیعتِ فاسق مٹا کر دے دیا اور سوالِ بیعتِ فاسق مٹا کر دے دیا اپنے قاسم کو حسن نے شکل میں تعویز کی کربو بلا کی جنگ کا نقشہ بنا کر دے دیا آپ بیدار ہوگئے دروت پڑھیں باوازے بلند اپنے قاسم کو حسن نے شکل میں تعویز کی کربو بلا کی جنگ کا نقشہ بنا کر دے دیا آپ بیدار ہوگئے دروت پڑھیں باوازے بلند سلحِ حسن نے امن کی دنیا بسائی بس بہت ایک مطلع اور چند شیر پیش کر رہا ہوں کہ سب سے جدہ حسن کی یہ موجز نمائی ہے سب سے جدہ سب سے جدہ حسن کی یہ موجز نمائی ہے نوکے قلم کو تیخ بنا کر دکھائی ہے بھائی ایسے شکل ہوگئے کیا سب سے جدہ حسن کی یہ موجز نمائی ہے نوکے قلم کو تیخ بنا کر دکھائی ہے علیہ باز بھائی اس سورما کو موت بھلا کیا ڈرائے گی اب آئیے میرے ساتھ آئیے اس سورما کو موت بھلا کیا ڈرائے گی جس کے پسر نے موت کی لذت وعدائی ہے موکے قلم کو تیغ بنا کر دکھائی ہے اس سورما کو موت بھلا کیا ڈرائے گی جس کے پسر نے موت کی لذت بتائی ہے بولے حسن یہ نبیوں کی تصویر دیکھ کر سب سے جدا حسن کی اموجز موائی ہے موکے قلم کو تیغ بنا کر دکھائی ہے بولے حسن یہ نبیوں کی تصویر دیکھ کر ان سب کی جان میرے پدر نے بچائی ہے بولے حسن یہ نبیوں کی تصویر دیکھ کر ان سب کی جان میرے پدر نے بچائی ہے چرچہ ہے عرش و فرش پہ جس کی نماز کا بولے حسن یہ نبیوں کی تصویر دیکھ کر ان سب کی جان میرے پدر نے بچائی ہے چرچہ ہے عرش و فرش پہ جس کی نماز کا اس کو ابھی خود نماز حسن نے پڑھائی ہے چرچا ہے عرش و فرش کا جس کی نماز کا اس کو بھی خود نماز حسن نے پڑھائی ہے چرچا ہے عرش و فرش پہ جس کی نماز کا اس کو بھی خود نماز حسن نے پڑھائی ہے چرچا ہے عرش و فرش پہ جس کی نماز کا اس کو بھی خود نماز حسن نے پڑھائی ہے تیرے لیے حسن میرے پہلے امام نے تیرے لیے چرچا ہے عرش و فرش پہ جس کی نماز کا اس کو بھی خود نماز حسن نے پڑھائی ہے تیرے لیے حسن میرے پہلے امام نے پہلی خوشی مکان میں اپنے منائی ہے تیرے لیے حسن میرے پہلے امام نے پہلی خوشی مکان میں اپنے منائی ہے تیرے لیے حسن میرے پہلے امام نے تیرے لیے حسن میرے پہلے امام نے پہلی خوشی مکان میں اپنے منائی ہے فتنہ گروہ کی ناٹر صاحب آپ کا مصرہ ہے تیرے لیے حسن میرے پہلے امام نے پہلی خوشی مکان میں اپنے منائی ہے فتنہ گروہ کی ساری گرا کر عمارتیں سلح حسن نے امن کے دنیا بسائی ہے پھر ناظروں کی ساری گرا کر عمارتیں پھر ناظروں کی ساری گرا کر عمارتیں صلح حسن نے عمل کی دنیا حسائی ہے پھر ناظروں کی ساری گرا کر عمارتیں صلح حسن نے عمل کی دنیا حسائی ہے پھر ناظروں کی ساری گرا کر عمارتیں صلح حسن نے عمل کی دنیا حسائی ہے اللہ کے نبی نے کیا جس کا ایک رام یہاں بیزبان بن کے وہ خاتون آئی ہے